ہم ڈیسیزز آف برین اور سپائنل کارڈ پڑھ رہے تھے اس کی آگے کنٹینیوشن کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ملٹیپل سکلروسس اور ٹیبرکلوس نینجیٹس کے بارے میں تھوڑھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹرکرانیل تیومرز ہیڈک مائگرین فیشیل پین اور ہیڈ نجلی کے بارے میں تھوڑھا بہت ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب سے پہلے ملٹیپل سکلروسیس ملٹیپل سکلروسیس is a condition that can affect the brain and spinal cord causing a wide range of potential symptoms ملٹیپل سکلروسیس جو کنڈیشن ہے یہ برین اور سپائنل کارڈ تو انہوں کو افیکٹ کرے گی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اچھے خواست سے سمٹمز آئیں گے پوری باڈک کے اندر ہیں ہمارے جو ویژن ہے اس میں بھی پرابلم آئے گا اس کے علاوہ ہمارے جو مومنٹس ہیں آمز لیمز کی جو مومنٹس ہیں آمز لیکس کی ان میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا ٹھیک ہے اب نورمل گیٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سنسیشن ٹھیک ہے جیسے کہ ٹچ پین پریشر وائبریشن کی سنسیشن ہیں اس کے علاوہ بیلنس جو کہ ویسٹیبولیو کوکلیر نرو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں بھی پرابلم آ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے فرائیسے söگل ہیں ٹھیک ہے ڈیسے ٹھیک ہے اور سکتا ہے اگر یہ برین کے برای پولٹس کو دیمج کارے پولٹس کو دیایی کر دے پولٹس اومد کو سپلائی کر دے تو اس کے پیشن پولٹس کو پáriلائسز اسکتا ہے انسا سپیسیفک لیمز کے پولٹس کو پولٹس کا ہماری پیشنی نہیں ہے ہماری پیشن مورس پولات کی پولٹس بیا سکتا ہے ملٹیپال ایری آف ڈی مائلینیشن ای ڈا برین ای ڈا سپائنل کارٹ کرتی کیا ہے یہ نروز کی ڈی میلینیشن کروا دیتی ہے نروز کے اوپر میلین شیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میلین شیت کی وجہ سے جو نرو کنڈکشن ہے وہ ایفیشنٹلی اور فاسٹ ہوتی ہے اگر میلین شیت نہیں ہوگی تو نرو کنڈکشن بہت ہی سلو ہوگی جو میلین شیت ہوتی ہے اس میں جو نرو ہوتی ہے نورز اور فرینویر نور تو نور کنڈکٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی سپیر جو ہوگی بہت فاسٹ ہو گیا اس کمپیر ٹو ڈی میلینیٹڈ نروز ملٹیپل سکلیروسیس اس کی ہم پیتا فیزیولوجی بھی دیکھنے لگے ہیں کہ ملٹیپل سکلیروسیس is an inflammatory ڈی میلینیٹنگ ڈیزیز of the cns in which ایکٹیویٹڈ immune cells invade the central nervous system یہ ڈی میلینیٹنگ اور انفلامیٹری ڈیزیز ہے cns کی ٹھیک ہے اس میں ہوگا کیا جو انفلامیٹری سیلز ہیں یعنی کہ ہمارا ڈیفرنس میکنیزم ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ سینٹرل نروز سسٹم میں invade کریں گے سینٹرل نروز سسٹم کے اندر چلے جائیں گے and cause inflammation اور ان کی انفلامیشن کروائیں گے نیروڈی جنریشن اور جو نروز ہیں ان کی ڈی جنریشن کروائیں گے and tissue damage اور جو brain پیرنکائمہ ہوگا یا spinal cord کا پیرنکائمہ ہوگا اس کو ڈیمیج کریں گے the underlying cause is currently unknown وہ پہلے میں میں بتا چکا ہوں کہ اس کی جو cause ہے multiple sclerosis کی وہ ان کے لئے آ رہے ابھی تک اس کا بتانے ہی چلے ٹھیک ہے ڈیمیلینیشن in پیرا وینٹرکولر areas پیرا وینٹرکولر یعنی کہ وینٹرکولر وینٹرکولز کے ساتھ brain کے اندر چار وینٹرکولز ہوتے ہیں two lateral وینٹرکول third وینٹرکول and fourth وینٹرکول ان کے ساتھ جو نوز چال رہے ہوتی ہیں اس ایریا میں یہ ڈیمیلینیشن کروائے گا optic nerve کی ڈیمیلینیشن کروا سکتا ہے brain stem and its cerebellar connections brain stem کے جو cerebellum کے ساتھ connections ان کی ڈیمیلینیشن کروا سکتا ہے ٹھیک ہے cervical spinal cord اس کے لئے cervical spinal cord کی ڈیمیلینیشن کروا سکتا ہے اور جس ایریا کی ڈیمیلینیشن کروایا گا accordingly سکتا ہے اگر ویژن کے جو optic نرو اس کی ڈیمیلینیشن کروایا گا تو accordingly ویژن میں پرابلم آئے گی اگر سرے بیللر connection کی ڈیمیلینیشن کروایا گا تو اس میں جو اب نورمل گیٹس آئیں گے کیونکہ جو سرے بیللر میں وہ ہماری نورمل گیٹس کا نورمل گیٹس اور موومنٹ میں help مسلس سٹیف اور سپازم ہو سکتے ہیں اگر اس نے جو مسلس کو جو نرو سپلائی جارہی اس کی ڈیمیلینیشن کروا دیا تو اس کے علاوہ پیرا لائیسز ٹیپکلی ان دا لیگز نورملی جو پیرا لائیسز کروا سکتے ہیں یعنی اس اریا کو ڈیمیج کرے گا جو لیگز کو سپلائی کر رہے ٹھیک ہے پرابلم ویڈ بلیڈر باؤل اور سیکسول فنکشن اس کے علاوہ لائیر یورنی سمٹمز آ سکتے ہیں اس میں لٹس کے لائیر یورنی سمٹمز اور اس کے علاوہ باؤل اور سیکسول فنکشن میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک اس نے اس ایریا کو ڈیمیج کیا ہے باؤل بریڈر میں یورنی ریٹینشن ہو سکتی ہے یا انکونٹیننس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا انٹرمی ٹینڈ ہو سکتی اس کے لائیر باؤل میں کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے یا ڈیریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سیکسول ڈیس فنکشن میں آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میل ہے یا فی میل ہے ٹھیک ہے مینٹل چینجز مینٹل چینجز میں کیا گا سچ ایز فورگیٹ فولنس اور موڈ سوئنگ فورگیٹ فولنس یعنی چیزیں بھولنے لگے گا اس کے موڈ سوئنگ اس کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں چلے گا اچانک باتانے چلتا کسی بھی تائم کسی بھی طرح ہو سکتا ہے ڈیپریشن ہو سکتا ہے بلرنگ آف ویژن ویکنیس ان ورن اور مور لیم پیرستیشیا ٹھیک ہے پیرستیشیا میں کیا ہوتا ہے کہ سنسیشن کم ہو جاتی ہیں ایٹیکس یعنی واکنگ گیٹ جو ہوتے جس نارمل گیٹ ہوتے جس وقت نارمل پیرسن واک کر رہے اگر کسی کا سیریبیلر پرابلم چل رہے سیریبیلرم کے اندر ڈی میلنیشن ہو رہی ہے تو اس میں ایٹیکس آئے گا یعنی اس کے جو چلنے کا طریقہ ہوگا وہ ایبنارمل ہوگا وہ ایک سٹریٹ لائن میں نہیں چل سکے گا ٹھیک ہے جب وہ چلے گا تو لڑ کھڑاتا ہوا چلے گا اس کو ایٹ ایکسی آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایٹیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے ٹریٹ کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب دوبارہ نہ ہو اس چیز سے بچنے کے لئے ہم یہ والی انٹرفیرون بی ون اے اس کے علاوہ انٹرفیرون بی ون بی یہ وار یوز کریں گے فار سپاسٹیسٹی اگر مسل سپازم ہے تو اس کے لئے سکتے ہیں یورینری سمٹم اس کے لئے انٹی کولینرژک ڈرگ یوز کی سکتے ہیں یعنی اس کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیبرکولس منینجائیٹس کی اس کو ٹی بی ایم کے نام سے بھی آپ کو لکھ ہوا ملے گا ٹیبرکولس منینجائیٹس is a form of منینجائیٹس کریکٹرائز بائی انفلمیشن آف ممبرین کون سی ممبرین جو کہ آراؤن دا برین ہوتی ہیں برین کی پروتیکٹیو کورنگز کو ممبرین کا نام دیا گیا جس کو ہم میڈیسن میں منینجیز بولتے ہیں ٹھیک اگر ان کی انفلمیشن ہو جائے تو اس کو منینجائیٹس کہتے ہیں ہوتا میو بیکٹیری کبکلوسیس بیکٹیری جو میو بیکٹیری ٹھیک میرو بیکٹیری ہوگا وہاں سے آسکتpsy یعنی وہاں سے بلڑ کے تھو برین تک پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ٹی بی بہت زیادہ سویرلی اس نے اس کے لنگز کو انوالو کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈیفرنٹ بڈی آرگنز ہیں ان تک فیل کیا ہے اس کنڈیشن میں یہ برین تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کو ملیاری ٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کرینیل نرو پالسی اس میں کیا ہو سکتا ہے جب ٹی برکلس مننجائٹس ہوگا تو جو کرینیل نروز ہیں ٹھیک ہے ٹویلو کرینیل نروز ہیں ان کا پیرلائسیس ہو سکتا ہے کسی بھی نروز کا کسی بھی نروز کو انوالو کر سکتے ہیں کلینکل فیچرز میں آپ کو کیا ملے گا ہیڈک وومیٹنگ لو گریڈ فیور ڈیپریشن کنفیوزن اوکلوموٹر پالسی اینڈ پیپیلیڈیما ٹھیک ہے ان میں سے کسی ٹرم کی اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں تو میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ہے کوئی ایسی چیز پیپیل ایڈیما ہوتا ہے ایڈیما آف دا اپٹک ڈسک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ واضح اپٹک ڈسک ہے اگر اس کا ایڈیما ہوگا ٹھیک ہے اس کے جو سیلز کے درمیان جو انٹرسٹیشن سپیس ہے اس میں اگر فلویڈ کٹھا ہوگا تو اس کو پیپیل ایڈیما بولتے ہیں فنڈوسکوپی پہ ہمیں یہ بلر نظر آئے گا نارملی آپٹک ڈسک کی کپنگ نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا بلر نظر آئے گا نارمل آپٹک نرو دکھائے گی ہے اس کے علاوہ انفلمیشن آف دا آپٹک نرو کسی وجہ سے ہو سکتی ہے ٹبرکلوس مینجائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈیمایل نیشن کاز کروا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ انویسٹیگیشن میں ہم لمبر پنکچر کریں گے لمبر پنکچر سے سی ایس ایف لیں گے سی ایس ایف کا ہم نے اگزامینیشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں آر بی سیز کتنے ہیں اس میں ڈبلی بی سیز کتنے ہیں اس میں پس سیلز کتنے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ گلوکوز کتنا ہے ٹھیک ہے اس میں پروٹین کنٹنٹ کتنے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آیا کہ وائرس کی وجہ سے وائرل مننجائٹس ہے یا بیکٹریال مننجائٹس ہے بیکٹریال مننجائٹس میں آپ کو ایک تو پروٹین کا کنٹینٹ زیادہ ملیں گے اور دوسرے نمبر پہ سی ایس ایف کے اندر گلوکوز کا لیول کم ملے گا کیونکہ جو بکٹیریا ہوتے ہیں بکٹیریا گلوکوز کو کنسیوم کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بکٹیریا سیٹی سکین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چیسٹ ایک سرے کر سکتے ہیں چیسٹ ایک سرے سے ہمیں ایویڈنس مل جائے گا کہ اس پرسن کو پہلے سے کچھ چیسٹ انفیکشن چل رہی تھی that چیسٹ انفیکشن might be pulmonary tuberculosis and from that pulmonary tuberculosis organism may go to our brain and can cause meningitis ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیٹمنٹ میں انٹی ٹیوبرکولوس خراپی دیں گے انٹی ٹیوبرکولوس ہیں ان کا ایک کورس ہوتا ہے چھ میں ایک سال کا یا چوبیس مہینے کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ کی ٹی بی ہے اور اس کے علاوہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ وہ جو ٹیوبرکولوسیس کے مایکرو اورگنیزمز ہیں مایکو بیکٹریم ٹیوبرکولوسیس ہے وہ اس میڈکیشن کو کتنا ریسپونڈ کر رہا ہے اس حساب سے اس ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن جو فیزیشن ہوگا جو سپیشلسٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے ڈیوریشن کے لیے لینے ہیں اس کے علاوہ سٹیرویڈز سٹیرویڈز اس لیے یوز کیا جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو برین ہے اس کی انفلمیشن کم ہو ٹھیک ہے انسفلائٹس نہ ہو اگر انسفلائٹس ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر اور زیادہ پرابلمز آئیں گی تو سٹیرویڈز جو ہوتے ہیں انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں اس لیے ہم انٹی ٹیوبرکولر ٹریٹمنٹ کے ساتھ سٹیرویڈز دیں گے سرجکل انٹرونشن کر سکتے ہیں اگر جو انٹرکرینیل پریشر ہے ٹھیک ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے تو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ہم بر ہول سرجری کرتے ہیں ٹھیک ہے سرجکل انٹرونشن کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹی سکین میں کچھ اس طرح کا نظر آئے گا اس جگہ پہ ٹیوبرکولوسیس کی وجہ سے سیلز ٹیڈ ہو گئے انفارکشن ہوئی ہے برین انفارکشن اور اس انفارکشن کے اوپر فراغ کے کیلشم ڈیپوزٹ ہو گئے اس ویسے وائٹ نظر آ رہا ہے انٹرکرینیل ٹیومرز کی ہم بات کرتے ہیں پرائیمری ٹیومرز ایسٹرو سائٹوما اولیگو ڈینڈرو گلائیا یا اولیگو ڈینڈرو گلائیوما کا نام دیا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے میڈولا بلاسٹوما اپینڈائیوما بینائن ٹیومرز میں منینجیوما اور نیورو فائبروما اب یہ کیا ہے ان کی ہم دیٹیل تھوڑی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹرو سائٹومون سب سے پہلے آپ کو بتاؤں مجھے کہ ایسٹرو سائٹ کیا ہے موسٹ کامن گلائیل سیل ٹائپ ان سی این ایس پروائیڈ فیزیکل سپورٹ ٹو دا نیورونز ٹھیک ہے یہ والے جو ایسٹرو سائٹ سیلز ہوتے ہیں یہ نیورونز کو فیزیکل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو ان کو ریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے اس کا یہ ایک امپورٹن کمپوننٹ ہے یعنی کہ بلڈ کے درمیان اور برین کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے ایک میمبرین ہوتی ہے جس کو ہم جس طرح ہم سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین بولتے ہیں نا اسی طرح کا ایک بیریئر ہوتا ہے یہ صرف اور صرف سیلیکٹیو چیزوں کو ہی بلڈ سے برین تک جانے کی اجازت دیتا ہے اسی چیز کو بلڈ برین بیریئر کا نام دی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلڈ برین بیریئر کا بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے علاوہ جو نیورانز ہوتی ہیں ان کو فیزیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا اگر ڈیمیج ہو جائیں تو ان کو ریپیر ہونے میں ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹرو سائٹوما اگر ان سیلز کا ایسٹرو سائٹس کا اگر تیومر ہو جائے تو اس کو ایسٹرو سائٹوما کا نام دی جاتا ہے ٹھیک ہے ایسٹرو سائٹوما is a type of cancer that can occur in the brain or spinal cord یہ برین یا spinal cord میں ہو سکتا ہے it begins in cells called ایسٹرو سائٹس یہ کسی کا سے start ہوگا جو سیلز ایسٹرو سائٹس ہیں ان کا یہ تیومر ہے تو انہی سے start ہوگا that sports nerve cells جو کہ نرف سیلز کو support کر رہتے ہیں some astrocytomas grow very slowly and other can be aggressive cancers that grow quickly کچھ جو astrocytomas ہوتے ہیں وہ بہت slowly grow کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے sign and symptoms بہت slowly appear ہوں گے لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ بہت ہی quickly grow کریں گے تو astrocytoma کا آپ کو بتانے جائے کہ ان کا کام کہ astrocytes کا اگر ان کا تیومر ہو جائے تو اس کو astrocytoma بولتے ہیں کس کس چکا پہ ہو سکتا ہے brain اور spinal cord پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ جو ہوتے ہیں slow growing ہوتے ہیں اور کچھ بہت aggressive ہوتے ہیں اس کے بعد oligo dendroglioma oligo dendrocytes جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک شوان سیل ہوتے ہیں جو کہ peripheral nerves peripheral nerves میں myelination کرواتے ہیں جو oligo dendrocytes ہوتے ہیں یہ myelination کرواتے ہیں ان نرز کی جو cns کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ cns کے اندر جو nerves ہیں ان کی myelination کروائیں گے ٹھیک ہے یہ اگر multiple sclerosis ہو جائے اس میں یہ injure ہو جاتے ہیں کیونکہ multiple sclerosis میں کام کیا ہو رہا ہوتا ہے جو myelin sheath ہوتی ہے اس کی destruction ہو رہی ہوتی ہے تو multiple sclerosis oligo dendrocytes کو destroy کرے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ multifocal leuko insphalopathy ہو سکتی ہے oligo dendroglioma کیا چیز ہے یہ اگر oligo dendrocytes کا tumor ہو جائے تو اس کو oligo dendro glioma کا نام دیتا ہے یعنی کہ اگر oligo dendrocytes malignant ہو جائیں تو اس condition کو نام کیا ہے oligo dendroglioma oligo dendrogliomas are a type of glioma that are believed to originate from the oligo dendrocytes یہ کس جگہ سے originate ہو رہے ہیں oligo dendrocytes سے of the brain or from a glial precursor cell یعنی کہ glial precursor cells وہ ہیں جو cells یعنی کہ immature جو پریمیٹیو سیلز ہوتے ہیں جو پریمیٹیو سیلز ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے glial precursor cells ٹھیک ہے یا تو oligo dendrocytes یعنی کہ جو mature cells ہیں ان سے یہ tumor originate ہو سکتا ہے یا جو اس کے precursor cells ہیں جنہوں نے oligo dendrocytes کو بنانا ہے ان سے یہ originate ہو سکتا ہے they occurs primarily in adults but are also found in children normally یہ adults کا tumor ہے ٹھیک ہے لیکن children's میں بھی ہو سکتا ہے normally adults میں ہوگا لیکن children's میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں metuloblastoma کی metuloblastoma کیا چیز ہے metuloblastoma is the most common type of cancerous brain tumor in children یہ children's کے اندر most common cancerous tumor ہے ٹھیک ہے metuloblastoma starts in lower back part of the brain یہ brain کا جو lower back part ہے یعنی کہ back side ہے جس کو ہم cerebellum کا نام دیتے ہیں اس جگہ سے start ہوگا the cerebellum is involved in muscle coordination جو ہے وہ muscle coordination میں involved ہوتا ہے balance and movement اس کے علاوہ ہماری باڈی کے balance اور movement میں involved ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ cerebellum کو involve کرے گا تو پیشنٹ کے جو muscle coordination ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ coordinate نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے for example ہم دو ہاتھوں سے جیسے سلائے کڑائی کا کام ہے اگر ایک person کرتا ہے تو اس کے اگر muscles ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کریں گے تو وہ دونوں کام ایک ٹائم پہ دونوں ہاتھوں سے ایک ٹائم پہ چل کر سکے گا اسی طرح جب ہم walk کرتے ہیں اگر ہمارے muscle ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کر کے چلیں گے تو ہم چل سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم پہ ہمارا ایک پاؤں ہوا میں ہوتا ہے دوسرا زمین پہ ٹھیک ہے دوسرے ٹائم پہ جو ہوا میں ہے وہ زمین پہ جائے گا اور دوسرا اس لیے جب یہ coordination ہوگی تب ہی person چلنے کے قابل ہوگا اگر coordination نہیں ہوگی دونوں پہر اگر ہم اٹھا لیں تو کیا ہوگا گر جائیں گے ٹھیک ہے یا دونوں زمین پہ رکھتے ہیں تو پھر کیسے چل پائیں گے تو اس لیے یہ سیری بیلم کا کام کہ ہوتا ہے اس نے muscle coordination کروانا ہے اس کے علاوہ balance ٹھیک ہے اس کے علاوہ movement جو muscle کی وجہ سے ہوتی ہوتی ہے وہ اس نے control کرنی ہوتی ہے یہ اور یہ وارہ جو مدلو بلاسٹوم ہے یہ اس جگہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے originate ہو رہا ہے it can compress fourth ventricle اس یہ fourth ventricle جو کہ brain کے اندر ہوتا ہے اس کو compress کر سکتا ہے causing non communicating hydrocephalus non communicating 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 وہ ہوتا ہے جو sub recognized space کے ساتھ communicate کر رہا ہو ٹھیک ہے جو جس میں CSF جو ہے وہ fourth ventricle سے آگے sub recognized space کے ساتھ communication کر رہا ہو اس کو ہم communicating hydrocephalus بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی reasons کچھ اور ہیں وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اگر fourth ventricle سب recognized space کے ساتھ نہ communicate کر رہا ہو تو اس سے non communicating hydrocephalus بولیں گے اس میں کیا ہوگا چاروں ventricle جو ہوں گے fourth ventricle third ventricle اور two later ventricle سب کے ساتھ dilate ہو جائیں گے ٹھیک ہے results in headache ڈسک اللہ اس کی وجہ سے کیا ہو گا یہ ہے ڈہک ہوگی اور پیپل ڈیمہ یعنکہ optik ڈسک کا ڈیمہ ہو جائے گا it can metastases to spinal cord جو portal کو میٹستیسائز کر کے جائیں middle of blast�م اس کے بعد پینڈاییمومہ کی بات کرتے ہیں پینڈاییمومہ کیا چیز ہے aparendاییمومہ کیا چیز ہے اپینڈایمومہ کیا چیز ہے اپینڈایمومہ ایس اٹیومور بلاسٹرما اس کے بعد اپنڈای مومہ کی بات کرتے ہیں اپنڈای مومہ کیا چیز ہے اپنڈای مومہ is a tumor that arises from the اپنڈای مومہ ٹھیک ہے یہ اپنڈای مل جو سیلز ہوتے ہیں وہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے اٹیشو آف دہ سینٹرل نروس سسٹم جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کا ایک ٹیشو ہوتا ہے ٹھیک ہے usually in pediatric cases the location is intracranial while in adults it is spinal cord in case of pediatric یہ brain tumor ہے ٹھیک ہے brain کے اندر یہ intracranial tumor ہے لیکن adults میں یہ spinal cord میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے the common location of intracranial appendage is the fourth ventricle it can cause non communicating hydrocephalus اس کی جو common location ہے وہ intracranial یعنی انترکرانیل common location کون سے ہوتی ہے fourth ventricle ہوتی ہے جب fourth ventricle کا tumor ہوگا تو اس کی جو باہر جانے کے لیے یعنی ان کے جو کمیونکیشنز ہیں سب ریکنویڈ سپیس کے ساتھ وہ ابسٹرکٹ ہو جائیں گے ابسٹرکٹ ہوں گی تو جو CSF ہے جس کی پروڈکشن لیٹرل ونٹرکلز میں ہو رہی ہوتی ہے وہ ونٹرکل سے آگے باہر سب ریکنویڈ سپیس میں نہیں جا سکے گا جب سب ریکنویڈ سپیس میں نہیں جا سکے گا تو اس کو بولتے ہیں نون کمیونکیٹنگ ہائیڈرو سیفلیسٹی کیا پینڈیموما پینڈیمل سیلز ہوتے کہیں پینڈیمل سیلز آر دا سیلز آہ وچ میکس دا انٹرنل لائننگ آف دا ونٹرکلز آہ سیریبرل ایکوڈکٹ آف سیلیویسٹی کیا سیریبرل ایکوڈکٹ ہوتی ہے جو کہ ٹو لیٹرل ونٹرکل سے ہوتی ہوئی آگے تھرڈ ونٹرکل تھرڈ ونٹرکل سے آگے فورت ونٹرکل سی ایس ایف کو لے کے آتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ ونٹرکل نے آگے فورت ونٹرکل میں ڈرین ہوتا ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو کمیونکیشن ہے جو ایک راستہ ہے اس کو سیریبرل ایکوڈکٹ آف سیلیویسٹی کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی جو انٹرنل لائننگ ہوتی ہے سب سے اندر والے جو سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نام وہ والے سیلز کا نام کہہ اپنڈائیمل سیلز اگر ان سیلز کا ٹیمور ہو تو اس کو اپنڈائیما کا نام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مننجیومہ مننجیومہ is a tumor that forms on the membranes that cover the brain and spinal cord just inside the scale یعنی کہ brain اور spinal cord کی جو protective covering جن کو ہم مننجیز کا نام دیتے ٹھیک ہے تین protective covering ہوتی ہیں پایا میٹر سب ریکنوائیڈ and ڈیوری میٹر ٹھیک ہے ان کا اگر کوئی tumor ہو تو اس کو مننجیومہ کا نام دیا جاتا ہے پایا سب ریکنوائیڈ and ڈیوری specifically the tumor forms on the three layers of the membrane that are called مننجیز جو tumor ہوتا ہے ان three layers بن سکتا ہے اور اس کو ان لیئرز کا نام کے مننجیز ہے it is common typically benign یہ یعنی کہ ایک common brain tumor ہے اور typically benign tumor ہوتا ہے یعنی کہ یہ آگے میٹسٹیس سائز نہیں کرتا آگے کسی اور جگہ پہ میٹسٹیس سائز کر کے نہیں جائے گا مننجیز میں ہے تو مننجیز میں ہی رہے گا مننجیز سے آگے بلڈ کے تھو یا برین کو ٹچ کرنے سے برین میں نہیں چلا جائے گا یا بلڈ کے تھو کسی آرگن میں نہیں جا سکتا ہے اسی جگہ پہ ایک جگہ پہ گرو کرے گا ٹھیک ہے فی میلز آر مور سفرر تین دا میلز اس میں جو فی میلز ہوتی ہیں وہ زیادہ سفر کرتی ہیں یعنی کہ فی میلز کے اندر یہ tumor زیادہ ہوتا ہے most often occur near the surface of brain and parasagital region جو parasagital region ہے brain کا اس area میں یہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے parasagital region وہ ہوتا ہے جس جگہ پہ ہمارے جو برین کے venous drainage ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے external to the brain برین پیارنٹ قائمہ یہ برین پیارنٹ قائمہ سے باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے and may have dural attachment often asymptomatic may present with scissors دورا کے ساتھ یہ اٹیچ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ تینوں لیئر میں سے کسی کا tumor ہو سکتا ہے اگر arachnoid کا ہے subarachnoid کا ہے تو arachnoid matter دورا کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور usually یہ والا tumor asymptomatic ہوتا ہے لیکن اگر پیشر ہوگا وہ انکریز ہو سکتا ہے برین کو کمپریس کرے گا کر سکتا ہے جب برین کو کمپریس کرے گا تو جس ایریا کو کمپریس کرے گا اس کی سپیسیفک سمٹمز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے فوکل نیورالجکل سمٹمز آ سکتے ہیں یعنی کہ جس ایریا کو کمپریس کر رہا ہے اس کی سمٹمز آنی سٹارٹ ہو جائیں گی سیزرز ہو سکتے ہیں یعنی کہ پیشنٹ سیز کار سکتا ہے سیزرز کیوں ہوں گے کیونکہ ریزڈ انٹرکوینیل پریشل کی ہوئے ایسے ٹریٹمنٹ اس ریسیکشن اور ریڈیو سرچری اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ریسیکٹ کرنا یعنی کہ اس کو آپریشن کی مدد سے باہر نکالنا یا ریڈیو ریڈیو تھرپی کرنا یا سرچری کر کے سے باہر نکال دینا ٹھیک اس کے علاوہ نیرو فائبرومہ آپ نے مائک آف رکھیں ٹھیک ہے نیرو فائبرومہ is a type of nerve tumor that forms soft bumps on اور under the skin نیرو فائبرومہ جو ہوتا ہے یہ نرز بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا soft bumps چھوٹے چھوٹے bumps بنیں گے soft سے under the skin a نیرو فائبرومہ can develop within a major or minor nerves anywhere in the body یہ جو نیرو فائبرومہ ہے یہ minor یا major جو nerves ہوتی ہیں ان میں سے کسی میں بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے anywhere in the body body میں کسی بھی جگہ پر یہ brain یا spinal cord میں محدود نہیں ہے یا ان کے body پیریفریل نرز میں پیریفری میں کہیں بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے clinical features and tumors کی کیا ہوں گی disturbance of personality impairment of intellectual یعنی ذہانت کے related functions ہیں ان کی impairment ہو سکتی ہے اب آپ پیشنٹ پیشنٹ بول نہیں سکتا ہے اکاوسٹک نیوروما ہو سکتا ہے یہ ایک tumor ہے جو کہ 8th cranial nerve کے ساتھ پڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے hearing میں اور balance میں پرابلم ہوگا یعنی کہ patient اپنے آپ کو balance نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چل نہیں سکے گا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کھڑا ہوگا تو imbalance کی ہو گھر جائے گا یا چلنے لگے گا تو گھر جائے گا اس کے علاوہ جو hearing سننے کی جو ہماری ability ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے kaustic نیوروما کا homonimus field defect homonimus کا مطلب ہوتا ہے same side کا same side کا اس میں ڈیفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کسی ایک side کو involve کر سکتے ہے جس side کو involve کر گی اس میں کوئی ڈیفیکٹ آئے گا میں بھی کوئی ایک specific area تک ہم دیکھ نہیں سکیں گے investigation میں city کروا سکتے ہیں MRI treatment میں surgery radiot therapy chemotherapy ٹھیک ہے یہ oncologist decide کرے گا کہ کس طرح کی therapy اس کی ہونی چاہیے اس کو surgically resect کرنا ہے اس کی radiot therapy یا chemotherapy کرنا ہے یہ oncologist یعنی tumor یا tumor specialist ہوتا اس نے decide کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے headache tension headache tension type headache common type emotional state anxiety ھائٹی ٹھیک ہے کن کن وجہ سے ہو سکتی ہے emotional state کی وجہ سے ہو سکتی ہے constant and generalized یعنی کہ پورے سر میں ہوگی اور constant ہوگی ہو رہی ہے تو بس یہ نہیں ہے کہ کم زیدہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے تو ایک constant منر کے ساتھ ہوگی اور پورے سر میں ہوگی radiot دل ٹائٹ اور پریشر لائک پین کی آگے جو نیچر ہے ڈل بھی ہو سکتی ہے ٹائٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح لگ سکتا کہ سر کے اوپر اچھا خاص پریشر ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نیچر ہے پین کی یعنی جو پریشر ہوگا جو ہمارے ہیڈ کی بیک ہوگا تو اس کو تینچن ٹائپ ہیڈ کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا اراؤن ڈا ہیڈ یا ہیڈ کے اراؤن ڈا پریشر فیل ہو کنٹین و سٹارٹ جس وقت دن سٹارٹ ہوتا ہے اس تیم پہ یہ زیادہ سویر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے جیسے دن آگے گزرتا جائے گا اور اینلجیزک کو اس کا جو ریسپونس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تھوڑا بہت ریسپونس کرتی ہے ٹھیک ہے منجمنٹ کیسے اگر ہم اینلجیزک کا زیادہ یوز کریں گے تو اس پین کو انکریز کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کیونکہ تینشن ہیڈک ہے تو اس میں ہم نے سٹریس کو منجز کرنا ہے سٹریس کو کسی طریقے سے دور کرنا ہے لو ڈوز ایمی ٹیلین ایمی ٹیلین ہے ٹی سٹریس ایمی ٹی ٹھیک ہے یہ ہم اسے دیں گے اور اس سے اچھا خاص افاقہ ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں کلسٹر ہیڈک کیا چیز ہوتی ہے کلسٹر ہیڈک ایس نیورولوجیکل ڈس آرڈر کریکٹرائز بائی ریکرینٹ سویر ہیڈک ہوگی یعنی کہ ہیڈک ٹھیک ہوگی پھر دوبارہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہوگی پھر دوبارہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کی بار بار ہیڈک سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک اور اچھی خاص ہیڈک ہوگی ٹی ٹی پکلی آراؤن ڈ آئیز ہوگی کس جگہ کے ہمارے آئی آئنکھوں سے پانی بھائے گا نیزل کنجشن جو ناک ہے وہ بند ہوگا اور سویلنگ آراؤن آئیز اس کے علاوہ آئیز کے اردگرد سویلنگ نظر آ سکتی ہے ڈ افیکٹ سائیڈ دیز سمٹمز ٹیپکلی لاسٹ فیفٹین منٹس تو تری آرز یہ والی جو سمٹمز تین گھنٹے تک رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک سائیڈ کو انوال کرے گا یعنی رائیٹ یا لیفٹ جو تینشن ایڈک تھی وہ کیا کر رہی تھی پورے جرنلائز ایڈک کروار رہی تھی اس نے ایک سائیڈ کو انوال کرنا ہے تین ٹو ففٹی ٹائم لیس کومن دن مائگرین یہ مائگرین سے لیس کومن ہے مائگرین کاؤز اس کی جو کاؤز ہے اس کا بھی تک کوئی پتہ نہیں ہے جنی اگر اس کے فادر میں یا اس کے جو پیرنٹس 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 میں اگر یہ پرویم تھی تو بچوں میں بھی ہو سکتے ہے اب نور ایکٹیوٹی ان دا ہائپو تھلمیس یہ ہائپو تھلمیس میں اب نور ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہے ہیوی سموکر میں ہو سکتے سب کیوٹینیوس انجیکشن آف دا سومات رپٹان ٹھیک ہے یہ یہ یہی والی جو ڈرگ ہے اس کو ہم اس میں جو کر پیشنٹ کو پیور اکسیجن دیں گے تو پیشنٹ کو کافی حد تک ریلیف ملے گا اس کے بعد انٹی کنولسنٹ ڈرگ نہیں یہ کلشم چینل بلوک کا ڈرگ یہ باری ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے خلسٹر ہیڈک اندر اس کے بعد بات کریں مائگرین کی پیشنٹ بائی انٹینس ڈیبلی ٹھیک ہیڈک سیمٹمز میں انکلیوڈ ناؤزیا وومٹنگ ڈیفکلٹی ان سپیکنگ نمبرنس اور ٹنگلنگ ان سینس سینسٹیویٹی ٹو دا لائٹ ان ان ساونٹ یہ ہیڈک ہوگی اس میں ناؤزیا اور وومٹنگ ہو سکتا ہے ڈیفکلٹی ان سپیکنگ بولنے میں ڈیفکلٹی ہو سکتا کیونکہ جب بولیں گے اس وقت ہیڈک ہوگی وہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے نمبرنس اور ٹنگلنگ ان سینسٹیویٹی ٹو دا لائٹ اس کے لائبہ نمبر جو ہمارا فیس ہوگا یا سینسٹیویٹی ٹو لائٹ جب لائٹ سی ایکسپوز ہوگا تو جو پین ہوگی وہ انکریز ہوگی اس لئے پیشنٹ کوشش کرے گا کہ وہ ڈارک جو روم ہے اس میں سٹیک کرے مائیگرین آفن رن ان فیملیز ان افیق آل ایجیز مائیگرین جو ہوتی ہے یہ فیملیز میں رن کرتی ہے اور بچوں سے لے کے بھوڑوں تک سب کو افیکٹ کرتی ہے بھوڑی زیادہ ہوتی ہے پہلے پوزٹی فیملی ہسٹری اس میں آپ کو فیملی ہسٹری ملے گی میرے بھائی کو بھی ہے میری ماں کو تھی یا میرے باپ کو تھی اس طرح آپ کو فیملی ہسٹری ہرمونل انفلوینس کی وجہ سے ہوتی ہے اس ڈیلیشن آف دا ایکسٹرا کرنیل ویسل بھائی 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 ڈیلیشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا می بھی ڈیسٹر نیورونل ایکٹیویٹی ان دا ہائی پو تھل مس ہے اس میں نیورونل ایکٹیویٹی اگر ڈیسٹر ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کلینیکل فیچرز اس کی کی ہوں گی رات کے ٹائم آپ کو ہیڈک ہو سکتی ہے جب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے ناؤزیا وومیٹنگ ہیڈک کتنی سویر ہوگی سویرٹی کی وجہ سے آپ ناؤزیا گئے گی اس طرح کی تھروبنگ ہیڈک ہوگی ہیمیکرینیل ہاف ہیڈ میں ہوگی ہاف جو ہوگا نا آپ ہیڈ کا ہیڈک ہے ہیڈک ویک ہوگا ہے جس سائیڈ پہ یہ ہیڈک ہوتی ہے بار بار اس سائیڈ کو جو لنگ ہوگا اٹھ میں آپ کو ویکنس فیل ہوگی ٹھیک ہے منیجمنٹ کے آوائیڈ پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز آپ نے ان فیکٹرز کو آوائیڈ کرنا ہے جس کے ویسے آپ کو یہ ہیڈک سٹارٹ ہوتی ہے ایکیوٹ میں آپ انیلجیزک سے دے سکتے ہیں انٹی ایمیٹکس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹی ایمیٹکس یا انکہ اگر وامنٹنگ ہو دیا تو اس کے لئے سویئر میں آپ نے سومر ٹرپٹان دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ڈرگ آف چوئس ہے سومر ٹرپٹان فیشل پین میں آپ کو کیا ملے گا پرابلمز ویڈ دا ٹیتھ اور ٹیمپورو مینڈبل مینڈبلر جوائنٹ اگر اس کی وجہ سے ٹیتھ میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کو فیشل پین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیمپورو مینڈبلر جوائنٹ یعنے کہ ٹیمپورل بون کا اور ملے پران جوائنٹ اگر کوئی پربلم آ رہی ہے اس کا کوئی فریکچر ہے یا اس میں کوئی انفلیمیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے muy انفیکشن ف bliver ہے اس کی وجہ سے کوئی ٹراما ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹیمپورو مینڈبلر جوائنٹ میں جس کی وجہ سے فیشل پین ہو گئی ٹھیک ہے اگر صین آسائٹس ہو گیا ٹھیک ہے اس وجہ سے فیشل پین ہو سکتی ہے نورالجیہ نورالجیہ